پسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم کے سلام دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے اپنی زمان میں رکھے آج کے تعدد ترین ریٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ دوستوں کے حاضر ہوں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے وزانہ قدنیات پر مقامی اور بین الجوامی ریٹ اپ ڈیٹ دوستوں کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پیس کر لیجئے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں کینولا سے سرسو سے تو سرسو کے مارکیٹ جو ہے اب پہلے سے تھوڑی سی بہتر نظر آ رہی ہے مارکیٹ میں سرسو کی آمد میں جو ہے وہ کمی دکھائی دے رہی ہے جس کے وجہ سے ریٹ میں تھوڑی سی بہتری دکھائی دے رہی ہے سٹاکیا بھی ایکٹیو ہو شکا ہے اور جو ہے وہ ایک بڑا دوردست جو ہے مقابلہ چل رہا ہے سٹاکیا کے درمیان اور قیسان اور ریٹس کے آڑتی کے درمیان تو آج سرسو کے مارکیٹ زیادہ سے زیادہ حارون آباد میں چھتر سو پچاس روپے تک نوٹ کی گئی اوورال مارکیٹ آٹھ ہزار آٹھ ہزار دو سو تک جبکہ پرانہ جو سرسو میں اس کی ریٹ آٹھ ہزار چار پائنسو تک بھی موجود ہیں اوورال زیادہ زیادہ ریٹس آٹھ ہزار تک نوٹ کی گئے جبکہ حاصل پور میں بھی جہاں ریٹس ستر سو تھے آج اٹھتر سو روپے وہاں بھی ریٹس نوٹ کی گئے جبکہ سندھ میں جو زیادہ زیادہ سرسو کے ریٹس ہیں وہ تیہتر سو پچاس روپے تک سامنے آ سکے ہیں اس کے علاوہ جو ہے بات کریں باجرہ کے حوالے سے تو باجرہ میں جو ہے مجموعی طور پر استحقام رہا آج آج ملتان میں زیادہ زیادہ تین ہزار پچاس روپے ریٹ نوٹ کی گئے لاہور میں اکتیس سو پچاس روپے جبکہ راول پینڈی میں جو ہے ریٹس وہ بتیس سو روپے تک نوٹ کیے گئے تو اوورال جو باجرہ کی مارکیٹ تھی تقریباً جو ہے وہ مستحقم نظر آئی مونگ کے حوالے سے بات کریں تو مونگ کے زیادہ زیادہ ریٹس فیصلہ بعد میں آٹھ ہزار ایک سو روپے تک سامنے آئے جبکہ جو ہے جو پرانا مونگ نیو مونگ ہے یعنی نیا مونگ اس کے ریٹس آٹھ ہزار روپے تک سامنے آسکے ہیں تل کے ریٹ میں جو تیدی کا سلسلام نے کل دیکھا تھا کہ مارکیٹ انیس ہزار کراس کر گئی تھی آج بھی مارکیٹ ریٹ انیس ہزار تک موجود ہیں زیادہ زیادہ تو مارکیٹ میں جو ہے پہلے نسبت تھوڑی سی بہتری نوٹ کی جا رہی ہے گندم کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو گندم نئی گندم جو ہے مارکیٹ میں آنا سٹارٹ ہو چکی ہے آج مارکیٹ میں سادکاباد میں اور رحیم یار خان میں جو ہے نئی گندم فروخت ہوئی ہے تو رحیم یار خان میں آج نئی گندم کا ریٹ 3380 روپے تک رہا جبکہ سادکاباد میں نئی گندم کا ریٹس 3300 روپے تک نوٹ کیا گیا جبکہ جو پرانا جو گندم ہے اس کے ریٹس رحیم یار خان میں 421 روپے تک نوٹ کیا گیا ہارون آباد میں 425 روپے اور اسی طریقے سے اسلام آباد میں بھی ریٹس 4500 سے 4600 کے درمیان نوٹ کیے گیا تو اوورال جو گندم کی پوزیشن ہے وہ زبردست جو ہے اس میں تیدی کا سلسلہ جو ہے چاہے نہیں ہو چاہے پرانی ہو تو چار ہزار سے اوپر ریٹس موجود ہیں بات کریں مکہی کے حوالے سے تو مکہی میں آج جو ریٹس ہیں وہ تقریباً مستاقب نظر آئے آج فیڈ ملوں کے زیادہ سے زیادہ ریٹس 3000 روپے تک نوٹ کیے گئے جبکہ جو ہے منڈیوں کے زیادہ سے زیادہ ریٹس 3150 روپے تک نوٹ کیے گئے تو اوورال جو مکہی کے پوزیشن ہے وہ تقریباً جو ہے وہ پچھلے دو تین دن ہم نے دیکھا کہ اس میں زبردست تیدی نوٹ کی گئی تھی دھانج کے حوالے سے بات کی جائے تو دھانج میں جو ہے وہ تقریباً 6050 روپے تک جو ہے ریٹس نوٹ کیے گئے گیارہ اکیس اور کائنات کے جبکہ 15.09 کے زیادہ سے زیادہ ریٹس 6000 روپے تک نوٹ کیے گئے بات کریں کپاس کے حوالے سے تو کپاس میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ریٹس ہیں وہ تقریباً 82.82 پر جو ہے سینٹ چل رہا ہے اس وقت اور اس میں جو چینج ہے وہ پلس میں ہے پلس 0.05 اور مارکیٹ پہلے سے 0.06 پرسینٹ جو ہے وہ بہتر نظر آتی ہے اس کے علاوہ جو ہے مختلف جو ہے روئی کے جو ریٹس ہیں پنجاب میں اور بلوچستان میں تقریباً 20.500 سے 21.000 تک موجود ہیں زیادہ جو سعودے ہوئے ہیں وہ 20.000 کی سطح تک موجود ہیں سندھ میں بھی ریٹس اور روئی کے ریٹس بھی 20.000 کی سطح تک موجود ہیں جبکہ سندھ میں آج زیادہ زیادہ ریٹس 8.500 روپے تک رہے بلوچستان میں 10.000 تک جبکہ پنجاب میں زیادہ زیادہ ریٹس 9.600 سے 9.700 کے درمیان جو ہے وہ رہے زیادہ تر جو اچھی کپا سے اس کے سعودے 9.000 سے 9.500 کے درمیان جو ہے وہ نوٹ کیے گیا ہارون آباد میں آئی زیادہ سے زیادہ ریٹس 9.300 روپے نوٹ کیا گیا جبکہ فورٹ آباس میں آئی زیادہ زیادہ ریٹس 9.600 روپے تک نوٹ کیا گیا تو یہ آج کی حوالے سے اپ ڈیٹس ہی امید کرتا ہوں دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر و دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ